ہم عزد معاویہ کو خلیفہ نہیں مانتے میرے بھائی ہاں جی اگرہ سب کے لئے عزد معاویہ کی وہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں ادھر پاکستان میں جو ڈکٹیٹر شیپ ہے اس کے خلاف ماشاءاللہ دلیری سے بولتے ہیں جو اس امت میں سب سے بڑا ڈکٹیٹر گزرا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں اس نے بڑا امت کے برحسان کی ہے نحمدہو و نسلی علی رسولہ القریب اما بعد مزد سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دور حاضر کے عبداللہ بن سبا انجنئر محمد علی مرزا نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے خلاف ایک مرتبہ پھر زہر اگلا ہے مفتی تارک مسعود کی تردید کے نام سے اس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو پر احادیث کی آڑ میں کئی الزامات لگائے ہیں ہم انشاءاللہ العزیز انجنئر محمد علی مرزا کے تمام اعتراضات کے جوابات دیں گے اس سے پہلے ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی خلافت حکومت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھے اور یہ بھی بتلائیں کہ ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کیا سمجھتے ہیں ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ ہماری سوچ ان کے متعلق کیا ہے پہلی بات یہ سنیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو خلیفہ آدل ہیں اور ہمارے پاس اپنے اس دعویٰ پر صحیح حدیث موجود ہے جو ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ سکرین پر اس کے الفاظ بھی دیکھ سکتے ہیں حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم فی نبوت ورحمہ فرمایا کہ تم رحمت بری نبوت کے دور میں موجود ہو وسطکون خلافت ورحمہ اس کے بعد زمانہ آئے گا رحمت بری خلافت کا پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے جس کو رحمت بری نبوت کا زمانہ قرار دیا گیا اس کے بعد زمانہ آئے گا ایسی خلافت کا جو کہ رحمت بری ہوگی اسی حدیث کے الفاظ کو آگے درہ دیکھیں ثم یکون قذا وقذا فرمایا کہ پھر اسی طرح اور اسی طرح ہوگا یعنی اس کے بعد پھر خلافت ہوگی جو کہ رحمت والی ہوگی تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ رحمت بری نبوت کا ہے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم ان کی خلافت بھی رحمت بری ہے ستکون خلافت ورحمہ میں اس کا ذکر ہے ثم یکون قذا وقذا میں اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت کا ذکر ہے چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم یکون قذا وقذا کے الفاظ کو الگ سے بیان فرمایا ہے اس لئے ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کو خلیفہ تو کہتے ہیں لیکن جیسے پہلے چار خلافات تھے ان کی طرح نہیں بلکہ آپ خلیفہ تھے اور خلیفہ عادل تھے اس لئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کی حکومت کو خلافت کو خلافت عادلہ کہا جاتا ہے اور آگے دیکھیں پھر آپ نے فرمایا ثم یکونو ملکن عزوزا پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی کاٹ کھانے والی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت بری رحمت بری خلافت کا ذکر فرمایا پھر فرمایا کہ پھر خلافت ہوگی وہ بھی رحمت بری ہوگی تو الگ سے ذکر کیا اس لئے ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ان کے پائے کا خلیفہ کرانی دیتے ہیں لیکن باقیوں سے بدرجہہ بہتر کہتے ہیں اسی کی تعبیر کے لئے کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم خلیفہ عادل تھے اس کے بعد آئے گی کاٹ کھانے والی ملوکیت اس حدیث کو روایت کیا ہے امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموجم الاوسط میں اور حدیث کا نمبر ہے چھے ہزار پانچ سو اکیاسی اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہے اور اس کی سند بلکل صحیح ہے اس حدیث کی منیاد پر یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم خلیفہ عادل تھے ہمارا دوسرا دعویہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم رحم دل بردبار بادشاہ بھی ہیں اس کی دلیل بھی سریئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم راوی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دین کی ابتدا ہوئی ہے رحمت بری نبوت سے پھر یہ دین آئے گا رحمت بری خلافت میں یعنی اس دین میں دوسرا حصہ ہوگا اس خلافت کا جو کہ رحمت والی ہوگی اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد بادشاہت آئے گی وہ بھی رحمت والی آئے گی ابتدا من نبوت وہ تو ہے ہی رحمت خلافت ہوگی وہ بھی رحمت والی یعنی خلفہ راشدین حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم مجمعی اور فرمایا کہ ثم یکون ملکم و رحمہ پھر بادشاہت ہوگی وہ بھی رحمت بری ہوگی انجنئر محمدل مرزا لوگوں کو یہ حدیث نہیں سناتا حالانکہ یہ حدیث صحیح سنت کے ساتھ مروی ہے جو ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی گئی ہے اس کو امام طبرانی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب الموجم القبیر میں اپنی سنت کے ساتھ حقر کیا ہے جلد نمبر گیارہ حدیث نمبر گیارہ ہزار ایک سو اٹیس محدث حیثویں فرماتے ہیں جو کہ علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اس روایت سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رحمت بری ہوگی آپ کی بادشاہت رحمت بری ہوگی لہذا یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ آپ رحمدل عادل بردبار بادشاہ تھے یک سوال پیدا ہوتا ہے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ پہلے آپ نے کہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں اب آپ کیا رہے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہیں تو یہ کیا یہ دونوں باتوں کا اجتماع کیسا یاد رکھیں ایک ہی شخص میں ملوکیت اور خلافت دونوں جمع ہو سکتی ہیں اس کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے آپ دیکھیں اللہ جلل شاہ نہو نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت دعوود علیہ السلام کو سورہ بقرہ میں بادشاہ قرار دیا کہ اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی اور انہی داوود علیہ السلام کے متعلق اللہ جلل شاہ نہو نے سورہ سعود میں فرمایا یا داوود انا جعلنا خلیفتن فی اللہ رضی اے داوود بے شک ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا تو معلوم ہوا کہ ایک ہی وقت میں ملوکیت اور خلافت جمع ہو سکتی ہے ملوکیت بری نہیں ہے ملوکیت تب بری بنتی ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے ہٹ کر ہو اگر کوئی ظالم ہے اس کا نم خلیفہ بھی رکھ دیا جائے تو وہ قابل احترام نہیں بن جاتا اور اور کی بادشاہ ہے رحم دل ہے تو اس کو برا نہیں سمجھا جا سکتا اس لئے اللہ جلل شاہ نہو نے قرآن پاک میں حضرت دعوود علیہ السلام کے لئے بادشاہ کا لفظ بھی بولا ہے خلیفہ کا لفظ بھی بولا ہے لہذا خلیفہ عادل بھی کہا جا سکتا ہے اور رحیم اور حلیم بادشاہ بھی کہا جا سکتا ہے باقی انجنئر محمد علی مرزا کا روایات کی بنیاد پر یہ کہنا کہ آپ بادشاہ تھے سختگیر بادشاہ تھے آپ کی حکومت آپ کی ملوکیت کٹ کھانے والی تھی انشاءاللہ اگری ویڈیو میں ہم اس کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیں گے